بسم اللہ الرحمن الرحیم کھیل جائیں گے یہ میں نے نہیں سوچا تھا لیکن ظاہری سے بات ہے وہ خان ہی کیا وہ عمران خان ہی کیا جو کہ سمجھ آجائے لوگوں کو عمران خان صاحب خود کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ان کی سمجھ خود عمران خان کو بھی نہیں آتی تو بھئی عمران خان صاحب کا جو آخری دعو ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے لیکن اس آخری دعو کو اگر آپ کے نا میں پوائنٹر میں بتا دوں پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر دو نہیں نہیں ایسے مزا نہیں آئے گا یہ آخری دعو جو ہے آپ کو آرام سے سمجھنا پڑے گا اس کے پیچھے بھی پوری کہانی ہے کہانی کیا بلکہ پوری کی پوری 35mm کی پچر ہے کہ عمران خان صاحب کیوں مجبور ہوئے اپنا آخری دعو اس ٹائم پر کھیلنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس دعو کو جاننے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ریلی کے بیچ میں جب عمران خان صاحب یہ اراؤنسمنٹ کرتے ہیں یا الٹیمیٹم دیتے ہیں حالانکہ حالانکہ ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ شاید اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی الٹیمیٹم دے سکتے ہیں کہ جی نئی شرط رکھ دی بھئی مذاکرات کا بھی تیسرا دور ہونا باقی ہے جس ٹائم تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی تیسرا دور یا تو ہو رہا ہوگا یا بیچ میں ہوگا یا ابھی ابھی ختم ہوا ہوگا کچھ اسی قسم کی صورتی حال ہوگی کیونکہ جس ٹائم پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں نا ابھی تیسرا دور شروع نہیں ہوا ہے بیکنس تیسری میٹنگ صبح میں ہونی تھی وہ صبح کا ٹائم چینج کر کے رات کا ہو گیا تو what I am trying to say is کہ عمران خان صاحب نے اس بیچ میں مطلب somewhere in the limbo انہوں نے اپنی ایک شرط you know وہ بڑک مارنے کی جو عادت ہے نا اور غلط ٹائم پر بڑک مارنے کی عادت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جاتی نہیں ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی اگر چودہ مئی سے پہلے جو اسیمبلیز ہیں ان کو تحلیل نہیں کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کو آگے نہیں بڑھایا گیا اور کوئی انتخابات کے حوالے سے پورے ملک میں کوئی تاریخ نہیں آئی تو وہ کیا کریں گے انہوں نے کہا کہ جی وہ سڑکوں پر نکل آئیں گے اچھا یہ سن کر تو مجھے دو منٹ کے لیے ہسی آئی کہ کہتے ہیں کہ جی میں خاموش نہیں بیٹھوں گا عمران خان صاحب کی سن لیں کہتے ہیں میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اوہ بھائی ان سے کوئی پوچھے ہو مامے ہو میری گل سنو ایک سال سے آپ سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں اور ایک سال سے سڑکوں پر خوار ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کی سڑکوں پر آنے کی دھمکی یہ سننے میں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ کوئی مخول نہیں لگ رہا کوئی مزاک نہیں لگ رہا آپ کو this is ridiculous جیسے کہتے ہیں all ready جو ایک شخص خود اپنی منشاہ سے اپنی مرضی سے پارلمنٹ چھوڑ کے کیونکہ میں وزیراعظم نہیں ہوں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا پارلمنٹ نہ صرف خود چھوڑی بڑھ کے زبردستی لوگوں کو منع کیا کہ نہیں جالا پارلمنٹ پنجاب اسیملی توڑی خبر پختونخواہ اسیملی توڑی ہیں سڑکوں پر آگئے سڑکوں پر آکے کچھ بھی نہیں ہوا اپنے اوپر اٹیک ہوا اٹیک ہونے کے بعد چوٹ لگی جو بھی چوٹ لگی چار مہینے تک جو ہے نظر بند ہوگے خود ساختہ ایک قید میں ہیں ڈبا لے کر کے گھومتے ہیں اور جب ڈبا لے کر کے گھومتے ہیں مطلب جو بھی وہ گیا اپنی پریٹیکشن کے لیے سر کی اور جب اس کو لے کر کے گھومتے ہیں چلیں جی وہ تو سر تو ان کا کور ہوتا ہے لیکن نیچے آپ ان کی باڈی لینگوش دیکھا کریں ہاتھ پاؤں ایسے اللہ معاف کریں موڑے ہوئے ہوتے ہیں تو بس تخفار کیونکہ ڈر ڈر کے ڈر ڈر کے ڈبل ڈر ہوتا ہے نا ایک تو یہ ڈر ہے کہ کوئی مجھ پہ اٹیک نہ کرتے دوسرا ڈر یہ ہے کہ ہائی کئی میں گرینا جاؤں کیونکہ میرے سر کے پر یہ باکس ہے تو ان کی باڈی لینگوش اس میں چلنے میں ایسی ہوتی ہے کہ اللہ معاف کریں جیسے ہوں لگتے ہیں جیسے کوئی کوئی ابنومل شخص چل رہا ہے اللہ معاف کریں جیسے کوئی ڈیسیبیلیٹی ہو گئی ہے مطلب اتنا ڈر ان کو ہے لیکن ایسے میں ایسے میں چپ چڑانا بڑھ کے مارنا لوگوں کو چڑ چڑانا وہ ان کی عادت جائے گی نہیں مطلب عمران خان صاحب کا ایک تو یہ آخری ہربہ کہ جی میں پھر سے سڑکوں پر آوں گا اب یہ وہ آخری ہربہ ہے جس کے اندر کوئی دمخم ہے نے لیکن اس کے علاوہ ایک اور کام کیا ہے ٹربیون میں آج ایک سٹوری چھپی لی ہے ٹربیون ایک بہت ہی کریڈیبل نیوز پیپر ہے پی ٹی آئی شیئرز اکنومک ریوائیول پلان وید یو ایس یو ایس کون ہے بھئی امریکہ ہے وہی امریکہ ہے جس نے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت سازش کے ذریعے گرائی تھی اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حامی ہو گئے اور کبھی ڈانلڈ بلوم سے بھی جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں کبھی امریکی وفت سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں اب یہ جی اینا کو لو ایز رہے پوچھو کے ایتھے گل آکے مکی جے کہ جی امریکہ اور عمران بھائی بھائی ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا ایکنومک جو ریوائیول پلان ہے وہ امریکہ سے شیئر کر رہے ہیں بھئی آپ مذاکرات کے اندر اس حکومت کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے ہیں اپنی فوج کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے لیکن امریکہ کے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے پارٹی شوز its readiness to work with multilaterals and honor IMF agreement بھئی مطلب لبے لباب اس کا یہی ہے کہ وہی جو میں نے پوری کہانی آپ کو کل بتائی تھی سمجھائی تھی کہ لوکل اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کا کیا کردار ہوگا ہماری اور انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہوگا یہ کس طرح سے نیکسز بنے گا یہ اور جنہوں نے نہیں دیکھا جو ویلوگ ہے نا دوبارہ جا کے دیکھیں پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا میں نے آپ کو کہا تھا جو پھر میں آپ کو باتیں بتاتی ہوں اللہ کی طرف سے ان باتوں کے اندر پھر نا ماشاءاللہ پھرتی آ جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کام ہوتا ہے اب یہ کام ہونے والا ہے میں نے آپ کو کہا تھا انتخاب نہیں ہونے انتخاب نہیں ہو رہے تیس سپرل ہو چودہ مئی ہو میں آپ کو یہ بھی گارنٹی دے رہی ہوں کہ آٹھ اکٹوبر کو بھی نہیں ہونے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کب سے کہتی چلی آ رہی ہے آپ میری باتیں بھول جاتے ہیں لکھ کے رکھ لیا کریں نہیں تو واپس آئے کریں اس ٹائم لائن پر اچھا ابھی جو پی ٹی آئے جو ہے جو شیئر کری اپنا اکنومک ریوائیول پلان امریکہ کے ساتھ یہ ان کا آخری داؤ اسی لئے بھی ہے کہ جی وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ صاحب بہادر چلیں جی اب آپ اپنی انٹرفیرنس کریں آپ مجھے لے کر کے آئیں اور یہ چائنہ وائنہ اور سعودیہ اور ایران یہ یہ جو اس خطے کے اندر جو پاکستان جو آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے میں اس کو روک لگا دوں گا یہ کام صرف میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں امران خان ہوں اور صرف میں یہ کام کر سکتا ہوں اور آپ کو یاد ہو کہ امران خان صاحب ان کو یاد دھیانیاں کر رہے ہیں کہ آپ کو امران خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو یاد ہے میں نے دھرنا دیا تھا چائنیز پریزیڈنٹ گھس نہیں سکا تھا پاکستان میں میں جب حکومت میں آیا تھا میں نے سی پیک پورا بند کرا دیا تھا فیض اور باجوہ میرے ساتھ موجود تھے ٹھیک ہے اب یہ امران خان صاحب نے اپنا آخری داؤ کھیل دیا یہ منظر عام پر آ گیا ٹھیک ہے صرف یہی ان کا آخری داؤ نہیں پورا پاکیج ہے آخری داؤ کا پورا پاکیج ہے اور ایک اور جو آخری داؤ انہوں نے کھیل ہے کہ انہوں نے فل ٹائم فل ٹائم چیف جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب کو پخا دیا ہے کیونکہ امران خان صاحب کو پتا اور ان کی فیاملی کے حوالے سے کچھ ایسی آڈیوز ہیں جو کے ریکارڈڈ ہیں اور وہ جو مجھے نولیج ہے ٹھیک ہے مجھے جو نولیج ہے مارکٹ میں تو ایسی بہت سی باتیں ہیں لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے جو میری سورس مجھے بتا رہی ہے کہ وہ آڈیو ایسی ہے جس میں بہت کلیرلی عمر اطاب اندیال صاحب کی extension کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ان کے اور بات ان کی مطلب چیف جسٹس جو عمر اطاب اندیال صاحب ہے مبینا طور پر ان کی جو extension کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے اور ان کی جو بیگم ہے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب کی she is also a party to it ٹھیک ہے تو وہ کچھ اس قسم کی آڈیو ہے اور وہ بالکل لائن میں لگی ہوئی ہے مطلب وہ آڈیو کہہ رہی ہے مجھے کام بتاؤں میں نے کب باہر آنا ہے جلدی بتاؤں میں نے کب باہر آنا ہے لیکن اس کو ابھی تک اجازت نہیں ملی باہر آنے کی لیکن یہ بعد کنوے کر دی گئی ہے عمر اطاب اندیال صاحب کو بھی کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کو تو پہلے کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کو تو پہلے یہ باتیں پتا ہو جاتی ہے کیونکہ establishment کے اندر بھی اور judiciary کے اندر بھی جو بہت سے levels پر عمران خان صاحب کے ابھی بہت زیادہ fan following ہے بہت زیادہ محبتیں ہیں ابھی تک بہت زیادہ ابھی بھی لوگ اداروں میں موجود ہیں جو عمران خان صاحب سے عشق کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کو استعمال کرنا عشق کا ایموشن کا استعمال کرنا تو ان سے بہتر کس کو آتا ہے ایموشن ہی کو تو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کو بے وکوف سمجھتے ہیں ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ابھی پاکستان کی عوام ان سے محبت کرتی ہے زیادہ اسی بات ہے جو پی ٹی آئی کا فالوور ہے وہ خان سے ہی محبت کرتا ہے نا وہ بشرا بی بی کے پیچھے تو نہیں آیا ہوگا نا اس پارٹی میں یا شباز گل کے پیچھے تو نہیں آیا یا فواد چادری کے پیچھے تو نہیں آیا جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے وہ صرف تن تنہا عمران خان کی وجہ سے ہے اور وہ اس لیے کیونکہ وہ عمران خان سے جنرمن پیار کرتا ہے اب وہ اس پیار کو عمران خان منیپلیٹ کرتے ہیں ان کے عشق کو ان کی محبت کو منیپلیٹ کرتے ہیں تو ان سے بہتر عمران خان صاحب سے بہتر یہ کام تو کوئی کر رہی نہیں سکتا کہ ایموشن کو فیلنگ سے تو کیسے استعمال کرنا ہے اب ڈرے وے ڈھکے وے ڈھکے وے ڈیریکٹلی اور اس لیے انہوں نے ابھی تب کچھ دردیت تصدیق تو کچھ کی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بیک فوٹ پر ہیں ساتھی میں آپ کو بتا چکی ہوں وہ ویسٹ مینجمنٹ والا جو ہے ان کے سالے صاحب بھی جو ہے وہ بھی کروڑوں کی کرپشن کی وجہ سے جو ہے انڈر ٹرائل ہے اور چیف جسٹ عمرتہ بندیال صاحب کی جو ساس ہے موبیان طور پر یٹ اگین کیونکہ اس آڈیو کی بھی کوئی تصدیق یا تردید نہیں آئی ہے تو ان کی جو مادر ان لاؤ ہیں ان کے حوالے سے آلیڈی جو آڈیو ہے وہ وائرل ہے اور جو ایکسٹینشن والی بات ہے وہ میں بتا رہی ہوں وہ بالکل پڑی بھی اور وہ اس قسم کی کانورسیشن ہے کہ واضح طور پر پورا کا پورا پلان ہے اس میں کہ کیسے جی عمران خان صاحب اور کس طرح سے ایکسٹینشن دی جائے گی اور کیا کیا ملے گا اور اکٹھے کام کرنے کی کیا گیون ٹیک کی کیا شرائط ہوں گی یا کیا یوں ٹرمز ہوں گے اس گیم کے جو کہ گیون ٹیک ہے جو خان صاحب اور چیف جسٹس اپارنٹی عمرتہ بندیال صاحب کے بیچ میں تو ابھی جب عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہے تو عمران خان صاحب نے ابھی بھی ان کی جان نہیں چھوڑنے عمران خان صاحب ان کو مزید پخا رہے ہیں اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اپنے آخری جو داؤ ہے اس کے دور نے پورا نچوڑنا ہے چیف جسٹس اپارنٹی عمرتہ بندیال صاحب کو جتنا وہ ان کو ملک کر سکتے ہیں ٹیک ہے اور وہ کیسے انہوں نے نچوڑنا ہے کہ انہوں نے خوب ان کو پخایا ہے کہ میری بات سنیں آپ شباز شریف کے اوپر جو ہے وہ کنٹیمٹ لگا ہے آپ پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کریں اور آپ جو ہے نا جو ان کو ٹائٹ کر کے رکھیں ٹھیک ہے اور خوب آپ نے ان کو پورا چوک کر کے رکھنا ہے یہ عمران خان نے بالکل ان کو کہا ہے کہ اگر آپ کو اور کچھ نہیں کر سکتے نہ آپ اس بات پہ قائل کر پائے ہیں کہ جی نواز شریف کے جو ہم کیسز ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں وہاں سے عمران خان صاحب کی جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے نواز شریف کی جسکولیفیکیشن جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک فیر گراؤن دے کر کے انتخابات میں چلے جاتے یہ بھی آپ نہیں کرا پائے انتخابات بھی نہیں آپ کرا پائے چلو بس ٹھیک ہے تو انہوں نے عمرتہ مندیال صاحب سے کہا کہ اور کچھ نہیں کر پائے کم از کم شباز شریف کو پارلیمنٹ کو تو آپ ٹف ٹائم دے یہ تو آپ ان کو ٹف ٹائم دے تو جب یہ پیغمات ہو گئے جب عمران خان صاحب نے اتنا آخری داؤ کھیل لیے تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آج چیف جسٹس و پاکستان نے یہ فرمایا کہ سیاست نے عدلیہ کو آلودہ کر دیا ہے آئم آسد کے جائے کتنی اچھی بات ہے مطلب آپ باتیں پہلے آپ باتیں سن لیں دو چار موٹی موٹی پھر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی سیاست نے عدلیہ کو آلودہ کر دیا ہے سیاستدان جو ہے وہ من پسند فیصلے چاہتے ہیں اور اس لیے وہ فیصلوں کی بیس کے اوپر پکنچوس کرتے ہیں فیصلوں کی بیس کے اوپر جسائٹ کرتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس اچھا ہے یہ چیف جسٹس براہ لبے لبابن کا یہی تھا اب یہ وہ تمام تر باتیں یہ وہ جواب ہے جو چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کسی اور کو نہیں بلکہ سیاستدانوں کو دیا ہے اور کن سیاستدانوں کو دیا پارلمنٹریانز کو دیا ہے وہ کھلن کھلائی ہونا جب عمران خان نے پورا پخا دیا نا کہ جاتے جاتے اے تے کر جا ہورتے کچھ چیف جسٹس اف پاکستان کا اختیار ہے چیف جسٹس اف پاکستان کی باتیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں نا سننے میں کیا بڑا مزار ہے کہ یہ ساری باتیں چیف جسٹس کا اختیار ہے بہت بڑی اچھی باتیں لیکن ایشو یہ ہے کہ حکومت بھی ایسی باتیں کری ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ جنرل بات کر رہے ہیں یعنی تمام سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں حکومت جو ہے وہ نام لے کر کے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہی ہے نام لے رہی ہے کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سائیڈ پر ہے نام لے کر کہہ رہی ہے کہ موجودہ جو سپریم کوٹا اور جو موجودہ چیف جسٹس ہے وہ پارلیمنٹ کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسے میں جب چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کو لگ رہا ہے کہ بھئی سیاست نے عدلیہ کو علودہ کر دیا ہے گندہ کر دیا ہے تو بھئی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی موجودہ چیف جسٹس پاکستان نے جو سیاست ہے اس کو اس کا رخ مور دیا ہے اس سیاست کا جو ہے وہ شکلی تبدیل کر دی ہے صرف اس لے کیونکہ اتنی عجیب و غریب قسم کی اور بائس قسم کی انٹرفیرنس کی جاری ہو الٹا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی چیف جسٹس پاکستان کو اپنی مطلب کے فیصلے چاہیے اپنے حساب سے وہ فسیلیٹیشن کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے وہ اپنی مرضی کے بینچ بناتے ہیں اسی لیے وہ اپنی مرضی سے پکن چوز کر کے ججز کی ڈوٹنگا لگاتے ہیں کہ جی اے کیس سننا ہے انچ سننا ہے تھے اس طرح تو حکومت ہو یا چیف جسٹس پاکستان ہو آج کے دن یہ تیع ہو گیا ہے کہ بھئی کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے دونوں کے سینگ فسے ہوئے ہیں چیف جسٹس پاکستان نے نیشنل اسیملی کی جو کاروائیاں ہیں وہ مانگ لی ہیں اچھا وہ کیوں مانگی ہیں وہ کاروائیاں اسی لیے مانگی ہیں کیونکہ امران خان نے ان کو پخا دیا فول ٹائم کیا جاتے جاتے ہیں کنٹیمٹ تلا کے جاؤ نا پارلیمنٹ دوتا چڑھائیتے کر کے جاؤ تو اس چڑھائی کرنے کے لیے ان کو منٹس چاہیے منٹس ہوتے ہیں لکھے ہوتے ہیں ریکارڈڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو منٹس چاہیے اور ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار میں پانچ سیشن سکن کو چاہیے چھے تاریخ دس اپرل سترہ اپرل چھبیس اپرل ستائیس اپرل یہ وہی ڈیٹس ہیں جن کو پر سپریم کورٹ کا وجہ ترمیمی بل ہے ایک تو وہ اور ضائع سے بات ہے جب ترمیمی بل ہو رہا تو تو اس میں دھواندار قسم کی تقاریر ہو رہی تھی اور یہ سب چیزیں اب ان کو منٹس پہ چاہیے اچھا صرف یہ نہیں ہوا اس کے علاوہ جو ریجسٹرار ہے سپریم کورٹ کے انہوں نے چھتھی لکھی ہے نیشنل اسیمبلی کے سپیکر کے آفیس کو اور انہوں نے سپیکر آفیس کو یہ چھتھی لکھ کر کہا ہے کہ بھئی ہمیں وہ جو قائمہ کمیٹی برائے فانائنس ہے نا اس کے اجلاس کی بھی ہمیں جو ہے وہ منٹس چاہیے اب ضائع سے بات ہے وہ والا اجلاس تھا جس میں یہ جسائٹ ہوا تھا کہ ہم مارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم نہیں دے سکتے اور ضائع سے بات ہے اس میں بھی تقریریں ہوئی تھی اس میں بھی باتیں ہوئی تھی کون کتنا رکا کون کتنا بولا کس نے کتنا سانس لیا اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی چیز نکال نہیں ہوتی ہے جیسے کہ پارلیمنٹ میں اگر کوئی ایسا لفظ چلا جائے جو کہ غیر پارلیمانی ہے تو پھر سپیکر کہتے کہ اس کو ایکسپنج کریں جب تک سپیکر کی طرف سے کہا نہیں جاتا کہ آپ ان الفاظ کو ایکسپنج کریں یا نکالیں تو وہ ایکسپنج نہیں ہوتے وہ نکالیں نہیں جاتے وہ ریکارڈ کا حصہ بنتے ہیں اب بڑا سوال یہ ہے کہ جو یہ جو بالا دستی کی لڑائی چل رہی ہے سپریم کون ہے سپریم کورٹ سپریم ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اس لڑائی کے اندر رولز آب دہ گیم نہیں دیکھے جارے رول کیا ہے رول وہ ہے جو کہ آج ہمیں کھڑے ہو کر کے پبلک ایکاونس کمیٹی کے چیئرمن نور عالم صاحب نے بتایا نور عالم صاحب نے تو کٹیگوریکلی یہ جو ریجسٹرار صاحب نے جو فرمائشی خط چٹھے لکھی ہے نا اس کے اوپر پہلے تو سپیکر نے بولا کہ سوری ہم ابھی پروائیڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد جو وہ ہے پبلک ایکاونس کمیٹی کے جو چیئرمن ہے انہوں نے کہا کہ جو جو ریجسٹرار سپریم کورٹ ہے نا میں ان کو بلاؤں گا اور ان کی میں کلاس روں گا بھائی کیسے کیسے آپ یہ ساری چیزیں کیسے کر سکتے ہم نہیں دے سکتے انہوں نے آئین کی جو کتاب ہے وہ لہرائی اور انہوں نے کہا کہ یہ آئین اجازت نہیں دیتا ہاں آئین یہ ضرور کہتا ہے کہ ہم ان کی کارروائی دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ کی اور ریجسٹرار جو ہے اس کو میں بلا سکتا ہوں اس سے میں پوچھ کچھ کر سکتا ہے اور اگر ریجسٹرار سپریم کورٹ نہیں آتے ان کے بلانے پر پبلک اکاؤنس کمیٹی کے یہ جو نور عالم صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہ نہیں آتے تو کہتے کہ جی میں ان کے وارنٹ نکل سکتے ہیں تو یہ مجھے آئین اس کی اجازت دیتا ہے تو اب سمجھ رہے ہیں کہ جو لڑائی ہے وہ کس لیول تک پہنچ گئی ہے لیکن اس لڑائی کا جو دوسرا رخ ہے جو کہ حکومت کا رخ ہے کہ حکومت نے کیا جیسائیٹ کیا اور حکومت کی کیا مانگ آئی ہے اور نواز شریف نے کیا فیصلہ کیا ہے وہ جاننے کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنے پڑے گی ابھی کے لیے اس ویڈیو کے اندر آپ صرف اور صرف امران خان کا جو پلان آف ایکشن ہے اور جو آخری داؤ ہے اس کو ڈائیجسٹ کریں اور اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے حکومت کا داؤ اور نواز شریف کا فیصلہ